بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے آپ لوگ امید کرتی ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ ہوں چکن کڑھائی کی ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ اتنی زبردست کڑھائی کی ریسپی جو ہے تیار ہوتی ہے کہ آپ کے گھروں میں کوئی بھی تہوار ہو یا کوئی بھی مہمان وغیرہ آئے ہو تو آپ انہیں جب بنا کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ انگلیاں ہی چارتے رہ جائیں گے ریسپی جو ہے تمام گھر کے مسالوں سے ہی ہم تیار کریں گے کوئی بھی چیز ہمیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت یہ آسان ریسپی ہے آپ نے بس کیا کرنا ہے ویڈیو کو لاسک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مسنا ہو جائے چلیے زبردستی چکن کڑھائی کی ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم ایک کڑھائی میں آئل شامل کریں گے آئل تقریبا ہم لے لیے ہیں ون سے فور کپ کے قریب آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم نے اس کے اندر جو ہے چیکن کو شامل کر دینا ہے چیکن کو جو ہے آپ نمک اور سرکے پانی سے دھویا کریں اس سے یہ ہے ایک تو سمیل اس میں سے نہیں آتی اور دوسرا چیکن جو ہے اچھے سے ساف ہو جاتا ہے جیویس یہ دیکھیں یہاں پر اس کو دو منٹ کے لیے ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے پھر سے وہی بات وڈیو اچھی لگے وڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیرس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے جیویس یہ دیکھیں ہم چیکن کو جو ہے ہم نے اتنا بھون لینا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے اب اس پر ہم شامل کریں گے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب لسن ہم نے پہلے لسن شامل کرنا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی بھی سمیل وغیرہ باقی نہ رہ جائے اور جیویس یہ دیکھیں اس دوران میں نے لسن شامل کیا ادرہ کبھی شامل نہیں کیا اور چیکن کی جو یہ ریسپی ہے وہ تقریباً ایک کلو گوش کی ہے اب اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب ہم نمک شامل کر دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چیکن کا جو پانی ہے وہ بہت ہی اچھے سے خوشک ہو جاتا ہے اور بہت ہی پیارا اس کا جو کلر ہے وہ آ جاتا ہے جیویس یہ دیکھیں بہت سارے ڈھابے ہیں جو اس طرح سے اس کو پہلے براؤن کر کے پھر بعد میں چیزیں ایڈ کرتے ہیں جی یہاں پر جو ہے چیکن کا کلر دیکھیں کتا خوبصورت سا چینج ہو چکے ہیں تقریباً مجھے تین سے چار میرٹ لگے ہیں اس کو براؤن کرتے ہوئے اب سارے چیکن کو جو ہے ہم نے کسی برطن وغیرہ میں جو الگ سے نکال لینا ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ میں تیار ہونے والی یہ چیکن کڑھائی کی ریسپی ہے یہ دیکھیں یہاں پر چیکن جو ہے میں نے سارا نکال دیا تھا اب اسی کڑھائی کے اندر میں نے ایک ادد درمیانے سائز کا پیاز لیا تھا وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور پیازوں کو جو ہے اچھی طرح سے ہم نے نرم ہونے دینا ہے براؤن نہیں کرنا لیکن نرم ہونے دینا ہے یہ ریسپی جو ہے بہت ہی زبدست تیار ہوئی تھی اور اس میں اتنی محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی رمضان شریف ہے زیادہ کچھ ایسا کھانے کو دل نہیں کرے گا آپ ایسی چیزیں ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اب اس میں میں نے تین عدد لال ٹاماتر تھے وہ اس میں ایڈ کر دیئے تھے فریز کیے ہوئے تھے اس لئے اس کے اوپر سے چھلکا اتار کر وہ اس میں جو ہے میں نے شامل کر دیئے اب اس کو جو ہے اچھی طرح سے ہم نے بھولے نیا ہے تاکہ لالڈ مٹر اچھی طرح سے جو ہے نرم ہو جائے اب اس دوران ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون کے قریب ادرک کا پیسٹ لسن کا پیسٹ ہم نے پہلے شامل کیا تھا جب ہم نے چکن کو جو ہے فرائی کیا ہے اب اس دوران ہم نے ادرک کا پیسٹ شامل کرنا ہے شامل کر کے اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے تاکہ اچھے سے جو ہے یہ رچ جائے اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے تقریبا ہاف کپ کے قریب پانی پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے جو ہے بھول لینا ہے تاکہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہم نے ایٹ کی ہیں وہ ساری اچھے سے نرم ہو جائے جی ویس یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے اچھے سے نرم ہو چکے ہیں لانٹر مارٹر وغیرہ اب اس کے اندر ہم نے شامل کر دیں گے چیکن جو ہم نے پہلے فرائی کیا تھا وہ سارا اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے بہت ہی زبرداس اور بہت ہی خوشبوتار الحمدللہ یہ جو ریسپی ہے وہ تیار ہوئی تھی آپ لوگوں نے ایک دفعہ تو ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمرٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے کیسی لگی ہے اب اس کے اندر ہم سپائسیز ایڈ کریں گے دڑا مرچ یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اور یہاں پر ہری مرچو کا پیسٹ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب یہاں پر جو ہے لال مرچو کا پاودر نہیں شامل کریں گے صرف دڑا مرچ اور ہری مرچ اور آگے میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کونسی جو ہے لیے ہم نے ون ٹی سپون کے قریب بس یہی سپائسیز بغیرہ جو ہے اس میں ایڈ کریں گے اور نمک یہاں پر جائے گا ون ٹی سپون کے قریب آپ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈال لے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے اس کو جو ہے میکس کر لینا ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورت یہ چکن کڑھائی کے جو ریسپی ہے وہ تیار ہو رہی ہے گرین گرین سی اس کے اندر نہ تو ہمیں نے لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کی ہے اور نہ ہی ابھی حلدی ایڈ کی ہے جیورس یہ دیکھیں یہاں پر ان ساری چیزوں کو جو ہے ہم نے اچھے سے کر دینا ہے میکس اس کڑھائی میں جو ہے میں نے کالی مرچ اور ہری مرچ کا زیادہ استعمال کیا ہے باقی اور کچھ بھی ایسا ایڈ نہیں کیا بہت ہی آسانی سے ہمارے سب کے گھروں میں یہ الحمدللہ چیزیں جو ہے موجود ہوتی ہیں اور دیکھئے ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بھی کڑھائی جو ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے آپ یہ طریقے سے ضرور بنا کر دیکھئے گا جیورس یہ دیکھیں اس کو ہم نے سپائسی شامل کرنے کے بعد دو سے تیر منٹ کے لئے اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھول لینا ہے تاکہ جو سپائسی سے ہیں وہ اچھے سے جو ہے چیکن میں ایڈ ہو جائے اب اس طرح ہم نے اس کے اندر جو ہے شامل کر دینا ہے تقریبا آدھا کیلو کے قریب میں نے لی تھی دہی وہ اس کے اندر جو ہے ہم شامل کر دیں گے دہی یہاں پر تھوڑی سی زیادہ شامل ہوگی تو یہ وہ دہی جو ہے اس کے اندر ہم نے شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے ہلا کر اور اس کے اندر صرف آدھے گلاس کی قریب ہم نے شامل کرنا ہے اس میں پانی پانی کے جو کونٹیٹری ہے بہت کم استعمال کریں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے ہم نے دہی کا زیادہ استعمال کی ہے اور یہ اس کی جو گریوی ہے وہ بھی بہت ہی شاندار تیار ہوگی جیویس یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہے آدھا گلاس کا پانی جو ہے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو ہم تقریبا جو ہے پانت سے چھے منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے تاکہ اچھے سے جتنا بھی پانی ہے اور دہی کا پانی جو ہے وہ مکس ہو جائے جیویس یہ دیکھیں مشاہدہ سے سارا جو اس کا پانی ہے اور دہی نے بھی جو پانی وغیرہ چھوڑا تھا وہ اچھے سے جو ہے مکس ہو چکا ہے اور ہماری شاندانسی جو چکن کڑھائی کی ریسپی ہے وہ تیار ہو گئی ہے الحمدللہ سے بہت ہی زبدس اور بہت ہی ذائکے دار والے یہ جو کڑھائی کی ریسپی ہے وہ تیار ہوئی ہے لوگوں نے جو ہے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنا ہے امید کروں گے آپ کو آج کے جو چکن کڑھائی کی ریسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی چھلتی ہوں میدیں گے آنے والی حسان اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی